اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسلہ بڑھاتے ہوئے حبشن کرتے ہیں چنیوڑ سے غریب ماہ جوان سالہ مزور بیٹے کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر چوبیس سالہ نوجوان علاج کے پیسے نہ ہونے پر چھ سال سے مزوری کی زندگی جینے پر مجبور ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چنیوڑ سے ہمارے سینئر ریپورٹر وسیم دورانی جی وسیم آگاہ کیجئے کس حوالے سے جی بالکل چنیوڑ کے علاقہ لس ورس کا چوبیس سالہ نوجوان مدد کے لیے پکار رہا ہے چھ سال قبل روڈ حادثہ میں ریڑ کی ہڈی اور مہروں پر چوٹ لگنے سے چوبیس سالہ شہد چلنے پھلنے سے کاثر ہو گیا تھا ماں اپنے بیٹے کا علاج کروا کر اسے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتی ہے لیکن غریب ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے معذور نوجوان شہد کا کہنا ہے ڈاکٹروں کو چیک کروایا ہے وہ کہتے ہیں تین لاکھ روپے اخراجات ہوں گے تو اپریشن کے بعد دوبارہ پہلے جیسے زندگی گزار سکتے ہیں موٹر سیکل تو میں ڈٹھایا چھین سال ہو گیا ڈاکٹر نے چیک کروایا ہے یوزہ کا رپورٹہ کرا ہو وہ میں لیڈی چھو رپورٹہ کر رہیا ہے پھر دوبارہ ان چیک کر رہیا ہے یوزہ کیا بے پھر تیرہ پرائیویٹ کر رہا ہوئے تو تین لاکھ لکھ سی گیا اور سرکاری چکریتے ہیں لیڈی چھو تیرہ میں تری چاریزار موڑوی لکھ جنا لیکن ان دی گرنٹی کو نہیں ہونے تو چال پھر سکیں تو میری وزیر اعلیٰ گزارش ہے میری حلپ کرتے جاوے میرا پریشن کرتا جاوے ماں دوبارہ چال پھر سکا نوجوان کا کہنا ہے کہ لیکن ہم غریب لوگ ہیں با مشکل گزارہ کرتے ہیں ہمارے پاس تین لاکھ نہ ہونے کی وجہ سے میں معذوری کی زندگی جینے پر مجبور ہوں غریب خاندان کسی مسیحہ کا منتظر ہے جو ان کے بیٹے کا علاج کرا سکے نوجوان کی ماں کا علاج میں مدد کے لئے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی مدد کی اپیل کی ہے بہت شکریہ وسیم دورانی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آپ تا کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز